نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم و علی آلی طیبینا و صحابی طاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ وحمن وحیم وَتُلُوا عَلِهِمْ نَبْآ نُوحِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِهِ إِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَذْكِرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُوْ فَاجْمِعُوا عَمْرَكُمْ وَرْشَرْكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ عَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةِ ثُم مَقْضُوا عَلَيْكَ وَلَا تُنْذِرُونَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نُوح کی خبر پڑھ کر سناو جب اس نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم اگر تم پر شاک گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا تو تم مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو پھر تمہارے کام میں تم پر کچھ نہ رہے پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے محولت نہ دو پچھلی آیتِ قریمہ میں یہود و نصارہ کا ذکر تھا اور ان کی ناکامی اور رسوائی کا ذکر تھا اس آیتِ پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کو تسکین بھی دی جا رہی ہے اور غیب کی خبر بھی کفارِ مکہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے عقیدے بلکل صحیح اور درست ہیں اور خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور اس طرح کی بات یہود نے اور دکر کفار نے کہی تھی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے عقید جو ہیں وہ زبور میں لکھا جو حضرتِ دعوت علیہ السلام پر کتاب اتری تھی وَآتَيْنَ دَعُودَ زَبُورَ لہذا آپ تو اس وقت تھے نہیں اور ہمیں زبور کی خبریں ہمارے پیغمبروں نے دی ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں اسلام کی باتیں آپ کو کیا خبر کئی سو سال پرانی باتیں ہیں کئی ہزار سال پرانی باتیں ہیں اس آیتِ کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن سے فرمایا کہ ہم حبوب یہ دعوت علیہ السلام اور زبور کی باتیں کرتے ہیں آپ انہیں ان سے کئی سو سال کئی صدیوں پہلے انہیں نوح کی خبر سنا دی دی جو حضرتِ موسیٰ کی تورات اور جنابِ دعوت کی زبور سے بھی پہلے ہیں اور انہیں بتا دی 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 تاکہ انہیں پتا چلے کہ آپ جب نوح علیہ السلام کی باتیں اور ان کے قصے اور ان کے حالات بیان کر رہے ہیں جو حضرتِ موسیٰ اور دعوت سے کئی سو سال پہلے ہیں پڑھ کے سنائیے وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبْعَا نُوح اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کے سنائی تو حضور علیہ السلام تو تسلیم کا علمِ غیب بھی ثابت ہوا کہ رب محبوب کو بتا رہا ہے اور ہزاروں سال پہلے کی خبر محبوب بتا رہے ہیں سریعش پر ہے تیری گزر دلِ شفرش پر ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کوئی شئے یا رسول اللہ وہ نہیں جو تجھ پہ آیا ہے تو انہیں نوح علیہ السلام کے واقعے اور ان کے ذکر سے ذکر کو بتانے کم اللہ حبودِ محبوب ان پہ آپ تلاوت کیجئے وَتْلُوا پڑھئے ان پہ تلاوت کیجئے ان کے کچھ حالات بتائیے اور انہیں سناو تاکہ وہ آپ کے نافرمانی سے ڈرے اور نبی کے متعلق جو ان کا بے خبری کا عقیدہ ہے گمان ہے وہ عقیدہِ باطل ختم ہو جائے انہیں پتا چلے کہ ہم تو زبور اور دعوت اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے محبوب تو ان سے کئی ہزار سال پہلے نوح کی خبر دے رہے ہیں انہیں پتا چلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آگے دگر آیات میں اختلی طور پر ان کے واقعات آئیں گے یہاں سرے دست چلتے چلتے دو باتیں بتا دو محبوب انہیں بتائیے نوح کے قصے حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکور تھا یا یشکر تھا اور اللہ کی خوف میں وہ بہت زیادہ روتے تھے اس وجہ سے آپ کو نوح کہا گیا ان کا نام یشکر تھا تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ ان کا نام عبدالغفار بن ملک بن متوشلخ بن عدریس حضرت نوح علیہ السلام چوتھے پیغمبر ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پہلے وہ پیغمبر ہیں کہ آپ ہی کے دور میں نسخ حکم نازل ہوگی ہیں نسخ حکم کا مطلب ابھی تک بھائی اور بہن کا نکہ جائز تھا کیونکہ حالات ایسے تھے مگر اس میں بھی کچھ قانون تھے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی ان میں بھائی بہن کا نکہ تھا مگر جو ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں دو ان کا دکھا نہیں ہوگا دوسری مرتبہ پیدا ہوا ہے اس کا نکہ پہلے والے سے ہو سکتا تھا جو ساتھ میں پیدا ہوئے وہ جوڑے کے ساتھ تویل میں ان کا نکہ نہیں ہوتا مگر بھائی بہن کا نکہ کیونکہ یہ ضرورت تھی اور نسل کو آگے بڑھانا تھا اور کچھ تھا ہی نہیں پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آبادی کچھ بڑھ گئی تو ہی حکم منسوخ ہو گیا تو گوئے آپ پہلے وہ پیغمبر ہے کہ جن کے دور میں نسخ حکم ہوا حکم منسوخ ہوا اور نیا حکم آیا کہ اب بھائی بہن کا رشتہ جائز نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام جو آیت کا تناظر ہے تو حضرت موسیٰ و دعوت علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سبتین ہی پیغمبر ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت عدلیس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت عدلیس علیہ السلام کے ایک ہزار سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ولاد ایک ہزار سال بعد فرمایا جا رہا ہے ان پہ پڑھئے آیتیں حضرت نو علیہ السلام کہتے ہیں یا قومی اے میری قوم اس سے مراد قوم تین طرح کی ہوتی ہے نسبی دینی اور وطنی کتنی طرح کی قوم ہوتی ہے نسبی قوم دینی قوم سب دین کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں اور ایک وطنی قوم ایک ملک میں رہتے ہیں ایک وطن میں رہتے ہیں تو یہاں مراد وطنی قوم ہے حضرت نو علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں اے میری قوم یعنی اے میرے وطن کے لوگ کیونکہ نو علیہ السلام حضرت شیس کی اولاد سے ہیں جبکہ ان کے قوم کے جو لوگ پہ وہ قابل کی اولاد سے ہیں تو یہ وطنی قوم مراد ہے میرے وطن کے میری قوم اور وہ جو قوم تھی بڑی سخت کافر تھی اور انسانی تاریخ میں کفار کی تاریخ میں سب سے پہلے نو علیہ السلامی کی قوم ہے جن پہ عذاب آیا اس سے پہلے عذاب نہیں آیا تھا پہلے وہ ہیں جن پہ عذاب آیا اور بڑے سخت کافر کتنے کٹر کافر تھے کہ نو علیہ السلام کہتے ہیں یا ربی لا تدر الالعرض من الكافرین دیارا اے اللہ کسی کو بھی زمین پہ مت چھوڑنا سب کو پکڑا یعنی کیسے آپ جو ہیں ان سے آپ کے دل میں ان کے تعلق سے کیا ہوگا اللہ اللہ عالم کہ حضرت نو علیہ السلام نو سو سال تک تبلیغ کرتے ہیں مگر اسی لوگ مسلمان ہوتے ہیں چالیس مرد و چالیس عورت ہیں نو سو سال کی تبلیغ خیر آ گیا رہا ہے نو علیہ السلام کہتے ہیں ان کانا کبور علیکم مقام اے لوگو اگر میرا تم پر کھڑا ہونا شاق گزر رہا ہے وہ تدقیلی بھی آیا کہ اللہ اور اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کرنا یہ اچھا نہیں لگتا تو حضرت نو علیہ السلام چونکہ یہ علماء کہتے ہیں کہ مقام میرا کھڑا ہونا آپ کھڑے ہو کر انہیں واز کیا کرتے تھے کھڑے ہو کر آپ خطاب کرتے تھے نصیحتیں کرتے تھے اور یہ طریقہ بہتر بھی ہے مسنون بھی ہے حضور علیہ السلام تو تسلیم سے بھی ثابت آپ ممبر پر تشریف بھی فرما ہوتے اور ممبر پر کھڑے بھی ہوتے تھے سبحان ابن وائل کر کے ایک بہت بڑا عرب کا فسی و بلیگ تھا اساق کے سارے پر کھڑا ہو کے آواز کرتا تھا اس طرح ہمارے بہت سارے علماء کھڑے ہو کر خطاب کرتے تھے اس سے علماء کہتے ہیں کہ وقار باقی رہتا ہے اور سامائین چونکہ خطیب کو دیکھتے رہتے ہیں مکمل طور پر تو بات بھی صحیح طور پر درست سمجھ میں آتی ہے اس لئے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جس کو سنوں اس کو دیکھوں اب بیٹھا رہے گا تو پھر آپ کو تھوڑائیوں کٹ کے دیکھنا پھر جب شروع میں میں تفسیر شروع کی تھی تب ہی ہمارے متولی صاحب ماضی متولی صاحب نے کہا تھا کہ لوگ وہاں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہوں اس لئے اب آپ کرسی پہ کیجئے منا مقتی علیک اللہ صاحب علیہ الرحمہ وہ نیچے بیٹھ کر کیا گیا تھے وہ بہت بڑے علم تھے ماشاءاللہ تو حضرت نو علیہ السلام انہیں کتاب کرتے تقریب نصیت کرتے وہ تتقریبی آیا کہ اللہ اور اے لوگو اگر میرا تم پہ کھڑا ہونا تمہیں تقلیب دیتا ہو اور اللہ کی آیتیں جو میں تم پہ تلاوت کرتا ہوں بیان کرتا ہوں وہ تم پہ شاق گزرتی آئے تو مجھے کچھ مسئلہ نہیں ہے توقل تو علی اللہ میں تو اللہ ہی پہ بھروسہ کر کے کر رہا ہوں میرا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے نہ میں اس پہ اجرت طلب کرتا ہوں آگے آ رہا میں تو اپنی نبوت کی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں تبلیغ کی جو اللہ تعالی نے مجھ پہ سپورٹ کی ہے مجھے سوپی ہے اور میں اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں تمہارے درانے سے میں درتا نہیں ہوں وہ لوگ کہا کرتے تھے توقل تو علی اللہ میں اس چیز کا رد ہے کہ نوح علیہ السلام سے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نوح دریئے وہنا ہمارے جو بت ہیں وہ باطنی طور پہ تمہیں مار ڈالیں وہ کہتے تھے آج بھی ہوتا ہے نا آج بھی اگر کچھ کہو تو بولتا ہے کہ ان کی بددعا یا تمہیں ماں ڈالیں گے ان کی بددعا لگے گی ہلاک ہو جاؤ گی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام سے وہ کہتے تھے اگر آپ کسی طرح ہمارے بتوں کے تعلق سے کہتے رہے اور ہمیں ہم کو ڈراتے دھمکاتے رہے تو یہ ہمارے بت ہیں بڑے جلالی ہیں بڑے جلالی ہیں باطنی روحانی طور پہ تمہیں وہ ختم کر دیں گے حضرت نوح علیہ السلام کہتا ہے میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں تو ذمہ داری پوری کرتا ہوں اور میں ڈرنگا کیسے توقع تو اللہ میں نے تو سارا معاملہ اللہ کے سبھوٹ کیا رب ہی میں نے بھروسہ کیا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ یہ لوگ یا تم مل کر میرا بیگال دوگے انوح علیہ السلام کہتے فاجمیو عمرکوم تو چلو تم سب مل جاؤ کتنی تاقید دے رہے ہیں تم سب مل جاؤ وشورکا اکم اور اپنے سارے شریک جھوٹے معبودوں کو بھی سامل کر لو کوئی بچے نہیں تم تمہارے معبود ثم لا یکون عمرکوم علیکم غم پھر تم اپنا کام پکا کر لو ایک حتمی فیصلہ کر لو بات بھی یہ نہ کہنا کہ ہم نے مولت دے دی یا میں نہیں تھا تو ایسا ہو گیا یا فلان بت کو شریک نہیں کیا تو بچ گئے نہیں نہیں سب اپنا معاملہ درست کر لو ثم لا یکون عمرکوم علیکم غم پھر تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ نہ رہے خوب فیصلہ کر لو کہ اب نو کے خلاف کاروائی کرنی ہے کوئی بھی بچا نہ رہے سب لیا تمہارے معبودوں کو بھی لیا ثم مقضو علیہ اور اس طرح اپنا کام پکا کر لو کہ پھر تمہاری کام میں تم پہ کچھ نہ رہے پھر تم سے ہو سکے ثم مقضو علیہ پھر تم سے ہو سکے وہ کرو چاہے ان معبودوں کے سامنے کھڑے رہے کر میرے بدعا کرو یا انہیں کہو جو تمہارے معبودوں میں جلالی ہیں جمالی نہیں جلالی ہیں انہیں کہو نو کو دبو چلے ثم مقضو علیہ اور پھر جو ہے میرا کام ختم کرو وَلَا تَمْ تُنزِرُون اور مجھے مولد بھی نہ دو کہ چلو کل آنا پھر دیکھتے نہیں ابھی کی بات سب کر لو میں یقین دلاتا ہوں تم کچھ نہیں کروگے میرے رب کی ذات پہ نو کا یقین ہے اس لیے کہ میں اس کے دین کی تبلیغ اس کی دعوت دے رہا ہوں اور میں نے اپنا کام اس رب کے سپورد کیا حضرت نو علیہ سلام کے تعلق سے اولاد میں چونکہ حضرت نو علیہ سلام کو آدم ثانی کہا جاتا اب البشر ثانی آدم ثانی ہے اُٹ کے دور میں جتنے تھے پوری زمین پہ عذاب آ گیا تھا پوری زمین پہ سلاب آیا تھا کوئی نہ بچا تھا سب ختم ہو گئے صرف وہ لوگ بچے تھے جو حضرت نو علیہ سلام پہ ایمان لے آئے وہی اسی کئی نبی کے روایے تھے چالیس مرد اور چالیس عورتیں ہیں وہی لوگ بچے تھے ہو عذاب نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا حضرت نو علیہ سلام کے چار بیٹے تھے کنان وہ تو اس عذاب میں ڈوب گیا جو آپ پر ایمان نہیں لائے سنی اگلی آیت کریم آم میں وہی ذکر گیا فَإِن تَوَلَّئِ تُم پھر اگر تُم مو فیرو میں اپنا کام کر چکا تبلیغ کر چکا تمہیں سمجھا تُم نو سو سال تک سمجھا ہو آپ اندازہ لگا سکتے ہو نو سو سال تک سمجھا آیا فَمَا سَالتُكُم مِن عجْرٍ اور میں تم سے کچھ عجر بھی نہیں مانتا کچھ عجرت بھی نہیں ہے ایسا ہے نہیں کہ تم میرے اس واز کا مجھے حدیعہ دیتے ہو یا میں بیان کرتا ہوں اور میرا کچھ کام تم پر ڈیپینڈ ہے ایسا نہیں ہے بلکہ میں تو بغیر عجر ہاں میں اجر الا اللہ میرا عجر تو رب کی بارگاہ میں تو آخرت کیا طلب گار ہوں اور رب نے میرے عجر رکھا ہے میں ڈرنے والا نہیں ہوں اس لیے کہ میں تو خالص للہ تبلیغ کر رہا ہوں میں تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا دو یہ چیزیں ہوتی ہے جو تبلیغ میں رکاوٹ بنتی ہے ایک بزدلی دوسری لال پیغمبر اندر اللہ تبارک تعالی یہ چیزیں نہیں رکھتا نہ بزدل ہوتا ہے پیغمبر نہ لال چی ہوتا ہے یہ دو ہی چیزیں تبلیغ میں رکاوٹ یا تو بزدل ہے تو تبلیغ کرنا چھوڑ دیتا ہے یا لال چی مفات پرست ہے تو پھر فائدہ ہے تو وہیں بات بتائے جو سامنے والے کو پسند ہے اور یہ چیز نبوت کے خلاف نبی ساری قوم میں بہادر ہوتا ہے اور نبی ساری قوم میں سخی ہوتا ہے نبی قبیب اس دل جب اہود کے میدان میں سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پائے تو مولا کائنات نعرہ لگا کہ حضور کہیں نظر کہیں ہو نہیں سکتا کہ نبی میدان جنگ چھوڑ کے چلے جائے کیا کہا جب میدان اہود میں گھہمہ گھہمی ہو گئی مولا کائنات کے رئیے ہو نہیں سکتا ہے کہ سرکا صلی اللہ علیہ وسلم میدان چھوڑ کے چلے جائے یہ شان نبوت کی خلاف ہے تو انبیاء کی صفت ہے کہ انبیاء بہادر ہوتے بلکہ علامہ علیہ وسلم نے تفسیر معانی روح معانی میں لکھا ہے کہ اس قوم میں جو انبیاء ہوتا ہے ساری قوم میں سب سے بہادر نبی ہوا کرتا ہے عقل کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے تدبر کے اعتبار سے کمال کے اعتبار سے فضل کے اعتبار اللہ تعالی جنتی کو دنیا کے چالیس مردوں کے برابر طاقت دے گا ایک مومن کو اللہ تعالی جنت میں دنیا کے چالیس مردوں کے برابر طاقت دے گا ایک جنتی دنیا کے چالیس مردوں کی طاقت کے برابر مگر واللہ علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے دنیا میں چالیس جنتی رکانہ پہلوان کو دن دکھا دیتے ہیں رکانہ پہلوان جو آیا تھا کتنا عرب کا شے سوار اور کئی سواروں کا مقابلہ تنہا کرنے والا حضور نے ایک پٹک کے ایسے پٹک دیا گر گئے یہ نبی جو ہوتا ہے اپنی قوم میں سب سے بہادور ہوتا ہے اب حضور کی شان آجاتے کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسی تاکہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ہے ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قنات پہ لاکھوں سے یہ ہوتا ہے نبی کی طاقت وہ غذا سے نہیں ہوتی ہے خوراک سے نہیں ہوتی ہے وہ من جانب اللہ اللہ تعالیٰ انہیں طاقت دیتا ہے حضرت نو علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اور نہ نبی لاجچی ہوتا ہے نبوت کے منافع یہ چیز بلکہ نبی ساری قوم میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے دو ہی چیزیں ہیں بزدیلی لالت اور وہیں دین کی تبلیغ سے بندے کے لئے آر بنتی حضرت نو علیہ السلام فرماتے ہیں فما سالتکم من عجرین اللہ نے ان کا قول نکل کیا اور اے میری قوم میں تم سے کچھ اجرت بھی نہیں مانتا میرا عجر تو اللہ کی بارگاہ میں ہے اِن عجریاں اِلَّا عَلَى اللَّهُ میرا عجر تو نہیں مگر اللہ پر یعنی میں آخرت کا سودا کر رہا ہوں وَأُمِرْتُوَنَا كُوْنَا مِنِ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے تو حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں یعنی تمہارے درانے دھمکانے اور اس طرح کے اپنے بوتوں میں جلالی بوتوں کی دعائی دینے سے میں ڈھنے والا نہیں ہوں مجھے تو حکم ہے کہ میں جب تک رہوں اطاعت کے ساتھ رہوں مسلمان بن کے رہوں اچھا بلالو سب کو بلائیا اور کرتیب ہلا بانا کی حضرت نو علیہ السلام کہ کچھ نہ بگرا مگر حضرت نو علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرے پھر اگر تم پھر جاؤ پھر اگر تم نہ مانے فَقَذَّبُهُ تو وہ سب انہوں نے حضرت نو اور ان کی تبلیغ کو جڑلایا نہیں مانے چالیس مرد اور چالیس عورتیں اسی لوگ ایمان لے آئے حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی کشتی میں سوار ہوئی اور اللہ نے کہا اللہ کے حکم سے وہ کشتی چلی اور جب آپ اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ ہی نے دعا پڑی تھی بسم اللہِ مجرحہ و مرسحہ اِنَّ رَبِّ الْغَفُرُ رَحِمْ امت کے لیے جب بھی تری یعنی بہری سفر کرے تو یہ دعا سنت کرا دی گئی بسم اللہِ مجرحہ و مرسحہ اللہ کے نام سے کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھر اس کا جاری ہونا اور ٹھرنا اللہ کے نام سے آپ پڑھیں اور آپ کشتی میں سوار ہوگے جودی پہال پہ کشتی لگی اور وہیں لوگ نجات پا گئے جو آپ کا ایمان لے آئے آپ کے کشتی میں ہر جانور میں سے ایک جوڑا تھا ہر جانور میں سے چرند پرند سب کے ایک ایک جوڑے تھے وہ بھی تھے مگر چونکہ انسان ہے اس لئے ان کا بالخصوص ذکر ہوتا ہے اور وہ چالیس اور مرد اور چالیس عورتیں اسی لوگ وہیں لوگ رہے ایمان والے اور پھر انہی سے آگے انسانی نسل کا فیلاوہ اس لئے حضرت نو علیہ السلام کو انسان سانی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں سب ختم ہو گیا تھا یہی اسی لوگ تھے اور انہی سے پھر حضرت نو علیہ السلام کی تین بیٹے اور پھر انہی سے آگے کی نسل بڑی سنو فَقَذَّبُوا تو انہوں نے جھٹلایا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَمْمَعُوا فِي الْفُلْكُ تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی سب کو نجات دی اللہ نے آرام سے پوری دنیا میں سلاب آیا تھا ایسا نہیں کہ صرف اس آبادی میں آیا ہو جس آبادی میں جناب نو تھے نہیں پوری زمین پر سلاب تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت نو وَمَمْمَعُوا فِي الْفُلْكُ اور جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی وَجَعَلْنَهُمْ خَلَائِفَا اور ہم نے انہیں نائب کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور انہیں زمین پر نائب بنایا کہ اب آگے جو انسانی سلسلہ چلے گا اصل یہی ہے اصل یہی ہے یہی سے سلسلہ چلا اللہ نے انہیں نائب کیا یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ان سے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو آگے بڑھا وَأَغْرَقَنَّ الَّذِينَا كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا اور جنہوں نے ہماری آیتیں جتلائی ہم نے ان کو ڈبو دارا فَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْدِرِينَ تو دیکھو ذرا کیا انجام ہوا درائی ہوا گا جتلانے والوں کا مندرین عَاقِبَةُ الْمُنْدِرِينَ جنہیں درائیا گیا یعنی وہ کافر قوم جنہیں جنابِ نو علیہ السلام دراتے کیا انجام ہوا محبوب انہیں پڑھ کے سنا وہ بھی تمہاری طرح آیتِ الٰہیہ اللہ کی وحدانیت کا انکار اللہ کے ساتھ وہ بھی شریک تھیراتے تھے انہیں پڑھ کے سنا ان لوگوں کو چاہیں کفارِ مکہ ہو چاہیں یہود و نصارہ ہو انہیں پڑھ کے سنا انہوں نے کیا کیا تھا ان کے قصے کیا عبرت نہیں ہے تمہارے لئے ان کے واقعات کیا تمہارے لئے نصیت نہیں ہیں کیا ہوا اتنے سال تک مگر ایک نیک دن اللہ کا عذاب تو آ کر ہی رہتا ہے تو انہیں سناو کیفہ کانا آقیبت المنظرین تو پھر دیکھو ان درائے ہوں کا انجام کیا ہوا اللہ نے دنیا سے نصد و نابود کر کے رکھ جائے ایسے بہ رہے تھے پانی میں جیسے ہوا کے دوش پر جو ہے تین کے اوپتے وہا کرتے ہیں ایسے نو علیہ السلام کا ایک بیٹا کنان چار بیٹے تھے حضرت نو علیہ السلام کنان ڈوب گیا وہ بہت لمبا تھا حضرت نو علیہ السلام اسے بار بار کہتے تھے بیٹا ایمان لیا مگر کافیروں کی صوبت میں بیٹ گیا تھا صوبت بڑی خطرنات ہوتی ہے سنگت بڑی خطرنات ہوتی ہے تو پھر اخلاق اور جو ہے اتوار بلکہ اگر کبھی بوری سنگت مل بھی جاتی ہے تو باپ داداؤں کی نیکیاں ہی بیٹا ختم کر دیتا سنگت بڑی خطرنات جید ہے اس لئے صوبت اچھی ہونے چاہیے اپنا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں کو تو نو علیہ السلام کا وہ بیٹا کفار کی آبادیوں میں جا کے بیٹھ گیا پہلے ایسا نہیں تھا مگر ظاہر بات ہے جب ان کے ساتھ جا کر بیٹھا ہے تو کچھ لیندین کا معاملہ بھی ہوگا کچھ اپنی مجبوریاں بھی آئے گی بہت ساری چیزیں ہوں گی تو کیا ہوا کافروں کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوا بتائیے نبوت کا خاندان چلا گیا نوح کا بیٹا اللہ کے پیغمبر جلیل قدر نبی کا سہزادہ مگر کیا ہوا اتنا بڑا تھا کہ آخر میں نوح علیہ السلام ہم کو آنکھیں دکھا رہا تھا کہ لی آئی عذاب میں اتنا بڑا ہوں کہ اگر پانی آئے گا میرا کچھ نہیں بگاڑے گا وہ سمجھتا تھا میں پہاڑ پہ چلا گیا میں خود اتنا بڑا لمبا اور پھر پہاڑ پہ چلا گیا تو آ آکے کتنا سلاب آئے گا وہ قرآن میں اس کا قول ہے وہ اصابیلہ جبل کہتا تھا نوح علیہ السلام میں تو پہاڑ کی پناہ لے لوں گا نوح علیہ السلام کہتے تھے تو رب کی مشیط نہیں جانتا ہے جب رب ڈیبونا چاہے گا تو تجھے بھی ڈیبو دے گا تو لمبا ہے تو کیا ہوا تجھے لمبا بنانے والا بھی رب ہے جو عذاب لائے گا وہ بھی رب ہی ہے پہاڑ پہ چل گیا کچھ نہ ہو پائے سلاب اتنا خطر تھا کہ پہاڑ کہ نیچے اترنے کا موقع بھی نہ ملا اور سلاب بہا لے گیا مگر نوح علیہ السلام کشتی پہ دیکھ رہے تھے اب بات کی محبت تھی قرآن میں ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اے مولا یہ میرا بیٹا اللہ فرماتا ہے اِنَّو لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اَنُو اب یہ تیرا بیٹا نہیں گویا پتا چلا آیت کے کریمہ سے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ اس وقت تک سلامت رہے گا جبکہ باپ اور بیٹے کا ایمانی رشتہ سلامت اگر ایمانی رشتہ سلامت ہے تو بیٹا بیٹا ہے بلے فاسق ہو فاضر ہو کیسا بھی ہوگر ایمان سلامت ہے تو بیٹا بیٹا ہے مگر اگر خدا نہ کرے بیٹا کافر ہو جائے تو پھر وہ بیٹا نہیں ہے ہماری فقہ انفی میں تو مسئلہ ہے کہ اگر باپ کا بیٹا کافر ہو جائے تو پھر اس کے وراثر سے بیٹے کو حصہ بھی نہیں گلے آق ہو گیا ہو گیا خطا ہو اس لیے قانون وراثر ایمان والوں کے لیے اب اس کا ایمانی نہ رہا تو پھر سب ختم پھر وہ بیٹا ہی نہیں ہے اس لیے محبت و ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے بتائیے قریش میں سے تھا مگر ابو الحب کے لیے سورة طبت یدہ اتر گئی خاندان مصطفیٰی تو تھا حضور کا رشتے دار تھا بلکہ چاچا لوگ کہتے ہیں مگر کیا ہوا اللہ نے مضمت اتاری سورة طبت یدہ کیا مطلب وہ حضور مہدیسی آدم مہدیسی آدم ہند کہتے ہیں نا فضل ایمان پر ہی موقوب ہے فضل نصب بھی ایمان سلامت تو نصب سلامت فضل ایمان پر ہی موقوب ہے فضل نصب بھی بھول ہے کہ ہاتھ لگا نا کچھ طبت کسی ہوا اسے بھی طبت یدہ ہی آتھ آیا باقی کچھ آتھ نہ آیا ایمان کا رشتہ آگے سلامت ہے حبت سے آنے والا بلال اور فارس سے آنے والا سلمان بھی مصطفیٰ کا غلام اور مومنوں کے آقا ہیں اگر ایمان سلامت نہیں آئے تو اسی مولنم ابو جہل بھی رہتا تھا اتبا بھی ہے شہبا بھی ہے امیہ بھی آئے فضل ایمان اب دیکھئے حضرت نو علیہ السلام نے جب کہا اللہ فرماتا ہے انہو لیسا من اہلی وہ آپ تمہارا بیٹا نہیں ہے چار بیٹے تھے حضرت نو علیہ السلام کے کنان تو ڈوب گیا باقی تین بیٹے ایمان لے آئے کشتے میں تھے سام حام اور یافیس سام حام اور یافیس عرب عجم اور فارس اور روم یہ ساری قوم اولاد سام ہیں آپ کے بیٹے سام کیوں لے عرب والے عجم فارس یعنی فارس والے اور روم والے یہ سلسلہ سام سے پھیلا اولاد سام سے ہیں اور ایک روایت میں کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی اولاد سام میں سے آپ بھی انہیں اولاد میں سے ہیں اور حضرت نو علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ وہ دادان حضرت خضر کے ساتھ دادا میں حضرت نو علیہ السلام اسی طرح حبشی سندھی اور ہندوستان کی قومیں جو ہوئی وہ حام کی اولاد حضرت نو کے بیٹے ہاں حبشی سندھی سندھ کے رہنے والے اور ہندوستان یہ حام کی اولاد اور یاجوج ماجوج قومیں ترک قومیں سقلاب یہ سب یافظ کی اولاد یہی ہے دنیا میں اس وقت سے یہی قومیں آباد چلی آ رہی تھی باقی سب کشتی میں جو بوا اس سب ہلاک ہو گئے اور کچھ لاولد رہے اور کچھ ایسے تھے جن کی نسلیں نہ چلی گویا کہ وہیں حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے ہاں سام اور یافظ انہی سے سلسلہ نصب چلا اور یہ ساری کائنات میں مرد اور اللہ نے فیڑا دیئے تو گویا حضرت نو علیہ السلام انسان سانی ہیں اور جتنی قومیں ہیں وہ نو علیہ السلام ہی کی اولاد بھلے آدم کی اولاد تو ہیں کہ نو علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں وہ ابو البشر اول ہیں اور نو عبو البشر سانی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جو ایمان لے آئے کرم کیا اور جو کافر رہے نو علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا زمین پر ایک بھی کافر کو مت چھوڑ ساری زمین پہ عذاب آیا سب ختم یہیں چند لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر کے محبو سے کہہ رہا ہے محبوب انہیں نو کی خبریں سناو اور پڑھو پڑھ کے انہیں بتاؤ تمہارا جو حال ہے تو کیا نو کی کافر قوم سے ملتا جلتا نہیں ہے ان سے ملتا جلتا نہیں کہیں انتظار کرو کہ تم بھی عذاب کی لپیٹمن آؤ اگلے جو ماضی کے قصے ہوتے ہیں وہ عبرت کے لئے ہوا کرتے ہیں نصیحت کے لئے ہوا کرتے ہیں تو نو علیہ السلام کی قصے سنا رہے ہیں یہ پکڑو اور اگر اسے بھی تمہیں محبوب انہیں فرق نہ پڑے تو اور سناو پھر اس کے بعد اور رسول ہم نے ان کے قوموں کی طرف بھیجے اللہ تعالیٰ نے پھر نو علیہ السلام کے بعد رسولوں کی جماعت کو بھیجا انبیاء بھیجے حضرت نو علیہ السلام کے وفات کے بعد اور انبیاء آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کچھ رسول تشریف لائے حضرت حود علیہ السلام اور قانع قریب میں ان کا ذکر موجود ہے حضرت حود علیہ السلام قوم سمود کی طرف ابراہیم علیہ السلام قوم بابل کی طرف حضرت حود علیہ السلام قوم آدھ کی طرف اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ایکہ والے اہل مدین جورڈن امان آج ایکہ والے مدین کی طرف اسی طرح حضرت حود علیہ السلام کو حضرت صالح علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کے بعد موجزات دے کر بیجا انہیں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کر بیجی اسی کا ذکر محبوب انہیں نو کی خبر سناو پھر ہم نے اس کے بعد او رسول بیجے ان کے قوموں کی طرف فجاؤ ہم بالبینا تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کے آئے موجزات لے کے آئے ایسے نہیں بیجا ہم نے موجزات دے کر بیجا حضرت نو کے بعد حضرت سالی علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام اور اسی طرح دگر انبیاء نشانیاں لے کے آئے کہ انہیں تبلیغ بھی کرتے اور جب وہ موجزات طلب کرتے تو موجزات بھی دکھا تاکہ دیکھو اللہ نے مجھے یہ چیزیں دیا ہے یہ دیکھ کر مانو کہ میں جہوں رب کی طرف سے آیا ہوں نشانیاں لائے روشن دلیلیں لائے مگر کیا ہوا فَمَا كَانُ لِيُؤْمِنُو وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے سلسلہ چلا رہا تھا نوح علیہ السلام سے ان کے قوم سے فَمَا كَانُ لِيُؤْمِنُو بِمَا قَدَّبُ بِمِن قَبْل تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جیسے پہلے جتلا چکے تھے کچھ نہ کچھ تو باپ داداؤں کا اثر رہے گا ایسے تھے ہی نہیں ایمان لاتے جتلا تھی آ رہے تھے تو یہ بھی انہی میں سے جتلا تھی آ رہے ہیں کہ اگلے نہیں مانتے تھے اب ہم بھی نہیں مانیں گے کیا ہوا اللہ کا کیا بگڑا پیغمبروں کا کیا بگڑا اللہ کہتا ہے قَذَالِكَ نَطْبَو عَلَى قُلُوبِ الْمُوتَدِينَ اور ہم یوں ہی محور لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر اللہ نے محور لگا دی تھی تو بھی صدرنے والے نہیں تھے اور جن کے دلوں پر محور نہ تھی حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے شعب علیہ السلام کی قوم کے نیک کن پر ایمان لے آئے کچھ لوگ حضرت سالی علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام ان سب پر ایمان لے آئے مگر اکثر لوگ جتلانے کے عادی تھے تو پھر اللہ کہتا ہے فَمَا قَانُ الْيَوْمِنُ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے تو سلسلہ چلا آرہا تھا پہلے سے جتلانے کا تو وہ بھی اسی سلسلے میں داخل ہوگا جتلایا اور پھر ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب ایسا ہوتارا ترہ ترہ کی عذاب آئے شعب علیہ السلام کے قوم کا ذکر میں کر چکا حضرت سالیہ کے واقعات بھی ہو گئے قوم حود و آت کا بھی میں نے ذکر کیا یہ سب ہوئے اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان کے بعد جناب موسیٰ و حارم کو فیرون اور اس کے درباریوں کے طرف نشانیاں دے کر بھی جا پھر آتے آتے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام غود سالح آتے آتے حضرت موسیٰ کا ذمہ اللہ نے جناب موسیٰ اور ان کی دعا سے حضرت حارون کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و حارون کو فیرون کی طرف یہ فیرون اس زمانے کا جس کا نام ولید بن مصعب تھا اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فیرون کہا جا مگر یہ وہ فیرون جس کا نام ولید بن مصعب تھا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے درس میں اس آیت کی شرع اور تفسیر اذ کرتا ہوں الفاتحہ